سب سے پہلے میں ڈی ایچ ایک کوئٹا اور اس کے بعد جو ہے فیس ٹین کی جو اس وقت مارکٹ کے اندر فائلیں ہیں اور ڈی ایچ ایک کوئٹا کی فائلیں ہیں بہت سے لوگ آپ کو کنونس کر رہے ہوں گے کہ یہ لے لیں یہ لے لیں میں اب آپ کو دونوں کو ایکسپلین کرتا ہوں باری باری سے پھر آپ ڈسین لے لیجیے گا کہ آپ کو کیا لینا ہے اور بہت سے لوگ میرے سے اگری ہیں بہت سے ڈس اگری ہوں گے تو آپ اپنے کومنٹ بھی ضرور مجھے کیجئے گا بہت اچھی ہے سب کچھ بہت اچھا ہے وہاں پہ جو پلوٹ ہیں آن گراؤنڈ جو ہیں وہ ایک دس ایک بیس ایک پچیس اور ایون ایک کروڑ کے ڈپینڈ آن لوکیشن اویلیبل لائیں ون کنال کے جس کو آپ ارلی بیڈ کا نام دیتے ہیں اس کے علاوہ ابھی ایس سکس کی جو ہے وہ بیلٹنگ ہونے لگی ہے جو ایک بلوک بنائیں گے جس کو ایس سکس کا نام جو ہے وہ دیا جائے گا اس کی بیلٹنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کو بھی ڈیولپ کیا جائے گا اور پھر پوزیشن دیا جائے گا لیکن اس کے اندر ڈیولپمنٹ چارجز بھی ہوں گے بعد میں جو آپ نے انسٹالمنٹ میں دینے تو اس چیز کو بھی آپ سامنے رکھ لیجئے گا اور جہاں تک فیس ٹین کی بات ہے تو فیس ٹین کے مطلق آپ کو ریمرز ہیں اس وقت جو ہے اس کا گیٹ شیٹ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا مین روڈ جو ہے وہ بنا دی جائے گی تو اس ڈرین کے اوپر اس کی انٹرنس ہے جس کی انٹرنس ہی ڈرین کے اوپر ہو اس کے پیچھے سارا کت سارا فیس ٹین ہے تو یہ جتنی بھی ڈرین چل رہی ہے پریزم کے ساتھ آر بلوک این بلوک اور ایم بلوک اس کے ساتھ تو یہاں سے بیسکلی اس کی انٹرنس ہے اور نیچے جو ہے وہ ڈرین آ رہی ہے جس کو ہڈیارہ ڈرین کا جاتا ہے بہت بڑی ڈرین ہے اچھا یہاں سے اس کی انٹرنس ہے مزید کی بات یہ ہے کہ اس کی بیک انڈ کے اوپر بھی بلکل انڈ کے اوپر وہاں پر بھی ڈرین ہے تو یہ بیسیکلی اس کی جو لوکیشن ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں دو ڈرینوں کے درمیان میں ہے ایک فرنٹ پہ ڈرین اور ایک بیک سائٹ کے اوپر اس کے ڈرین ہوگی جو کافی بڑا اس کا نالہ ہے اچھا اس کے علاوہ اس کا ایک روڈ جو ہے وہ فیروزپور روڈ کے ساتھ ٹچ ہوگا ایک گیٹ جو ہے وہ بیدیاں روڈ کے ساتھ ٹچ ہوگا تو یہ بیسیکلی اس کی جب میں نے آپ کو اس کی لوکیشن بتا دی ہے بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے کہ اس میں یہ ہے تو اس میں وہ ہے تو فلانا ہے اب تیسری چیز جو امپورٹنڈ ہے اس کے اندر تقریبا میرا خیال ہے کمو بیش میں کہہ سکتا ہوں کو پچی سے تیس ویلیجز ہیں چھوٹے چھوٹے ویلیجز ہیں آل دو کہ ڈی ایچے اس کو بائی کر لے گا لیکن فلال وہ اگزسٹ کرتے ہیں اور وہ پورے ڈیویلپ ہیں آپ نے پریزم کے اندر دیکھے پریزم کو جب ایکوائر کیا گیا تھا یہاں پر بھی آلموس جو ہے وہ پندرہ سے سولہ ویلیجز تھے باقی جو ہے اگریکلچر لینڈ تھا تو اس کو بھی ہم نے کیا آج یہاں پہ پانچ سے چھے ویلیجز اگزسٹ کرتے ہیں اور شاید وہ یہاں سے نہ جائیں جس میں دیوکلاں ہیں ہرپال کے ہیں یونہ باد ہے بڑا دیوکلاں چھوٹا دو پتہ نہیں کیا تو اس طرح کے یہ چیزیں ہیں بہت سے گریویارڈز ہیں اس کے اندر اور پریزم ٹائن جو ہے وہ اس سے بڑا ہے تو لوکیشن بیسکلی یہ بھی اس کی بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے اور اس کی بھی بتا دی ہے جہاں تک پرائیسز کی بات ہے تو اے سکس کی پرائیسز اس وقت جو ہے کو فورٹی فورٹی ون لے کا ایک کنال کی فائل ہے اور جبکہ جو ہے اس کی دوسری جو فائلیں ہیں وہ تھرٹی نائن تھرٹی ایٹ دپینڈ کرتا ہے ان کی کہ وہ کون کون سی فائل ہیں اچھا اس طرح سے فیس ٹین کے اندر ایک ہی کیٹھا گری ہے کہ ون کنال فائل جو ہے وہ اس وقت کوئی نائنٹی نائنٹی ٹو نائنٹی تھری اس بریکٹ کا کوئی ریٹ ہے لینی چاہیے تو دونوں ہی نہیں لینی چاہیے آپ کے پیسے اگر آپ ایک سال کا دیکھ رہے ہیں دو ہزار چوبیس دو ہزار پچیس کے میڈ تک جون تک تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو گین آ جائے گا کوئی ون ملین یا ہاف ملین تو میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کو کوئی گین نہیں آئے گا ہاں ڈپریسیشن کے بہت زیادہ چانسز ہیں دونوں کے اندر آپ کا پیسہ ڈوب سکتا ہے اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی میں انویسٹ کر دیں آپ کے پاس کوئی پانچ ملین ہے تو ڈی ایچ ایک کوئٹا میں آپ لے لیں ایک کنال یہاں پہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا ایک سال کے اندر اسی طریقے سے ٹین کے اندر آپ جاتے ہیں تو ایک سال میں کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ کی پروپٹی کا ٹائٹل چینج ہو جائے گا کہ پہلے وہ کسی اور کے نام تھی اب وہ آپ کے نام ہو جائے گی ڈی ایچ اکو فیسیس چلی جائیں گی اور ایپ بی آر اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹیکسس چلے جائیں گے تو دونوں کا کمپیرزن میں نے آپ کو بتایا اگین میری ریکمینڈیشن یہی ہوگی کہ یہ دونوں آپ کی انویسمنٹ کے لیے بہترین نہیں ہے آپ یہاں پہ انویس نہ کی دیئے گا دونوں کے ہاں اگر آپ کو یہی انویسمنٹ پچاس لاکھ روپے اگر آپ کے پاس ہے یا آپ کے پاس ایک کروڑ روپے آپ کے پاس ہے تو آپ کو کہاں پیسے لگانے چاہیے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی جگہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے پاس پچاس لاکھ روپے ہے تو آپ کو ڈی ایچ اے جو ہے وہ اس کے اندر ضرور لگانے چاہیے گجرہ والا کے اندر اور وہ پلوٹ لینے چاہیے جو آن گرونڈ موجود ہوں چاہے وہ پانچ مرلے کا بھی پلوٹ ہو تو آپ پچاس لاکھ روپے میں وہاں پہ ضرور پلوٹ لیں پوزیشن پلوٹ لیں اچھی لوکیشن کے اوپر پلوٹ لیں اور یہ آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ایک کروڑ روپے ہے تو اگین میں آپ کو کہوں گا ڈی ایچ اے لاہور کے اندر آئیں اور یہاں پہ فیز نائن پریزم جو ہے اس کے اندر پانچ مرلے کا پلوٹ لیں اچھی اچھا آپ کو پلوٹ ملے گا کارنر بھی ہو سکتا ہے فیسنگ پارک بھی ہو سکتا ہے اور لازمی نہیں ہے وہ ایک کروڑ میں ہو ایک کروڑ سے نیچے ہوگا یہ تو میں نے میکسیمم آپ کو وہ بات بتائیے نائنٹی فائیف کے اندر بہت آؤٹسٹیننگ کٹیگری کا آپ کو پلوٹ مل سکتا ہے اور وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ پیسے وہاں لگائیں ایک ایک کنالوں کے اوپر لگائیں اور فائلوں کے اوپر لگائیں ڈی ایچ اے کوئٹا اینڈ ڈی ایچ اے فیس ٹین دونوں میں آپ کا سرمایہ ڈوب سکتا ہے اور یہ وہ جگہ ہے اگر آپ ریال سیٹ میں کوئی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو دی بیسٹ ایڈی آز میں نے آپ کو بتا دی ہیں تھنکی سو مچ اسلام علیکم